اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کنہ ریسیپی بکرائید اسپیشل ریسیپی بلکل نئے اسٹائل میں امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے گی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو تو اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے اس میں آئل لیا ہے آئل جو ہے میں نے تقریباً ہاف کپ لیا ہے ان کے ٹو فیپٹی گرام ہے اب اس کے اندر ہم نے لہسن اندرک کا پیسٹ شامل کر دیا 1 طب لہسن پیسٹ 1 طب پیسٹ اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اب جو ہے ہم نے ایک پیاز لی اور ہم نے اس کو پیسٹ بنا لیا اس کو ہم اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم اپنی چکن ایٹ کریں گے چکن ہے میرے پاس تقریباً ہاف کیجی اب میں اس چکن کو اس میں مکس کر رہی ہوں اب ہم اس کے اندر تمام مسالے ایڈ کریں گے تمام مسالوں کو ملا کے میں نے پاورڈر بنا لیا تھا میں آپ کو کونٹیٹی بتا دیتی ہوں میں نے کتنی کتنی چیزیں دیں تھی سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے چاہیے ریٹ چلی پاورڈر 1 تی سپون کیومین پاورڈر 1 تی سپون رونگ پاچ ادھت سینیمن وان سٹیک بلک پیپر 1 تی سپون براؤن شگر 1 تی سپون کوئیینڈر پاورڈر 1 تی سپون اینڈ سانف کا پاورڈر یعنی فائنال پاورڈر 1 تی سپون بے لیف تیز پات کے پتے 2 تھرمارک پاورڈر 1 تی سپون اور براؤن کارڈیموم تھیری ان سب کو ملائیں گے اور ان سب کا ملا کر ہم پاورڈر بنا لیں گے جو چیزیں بھی ثابت ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہے تو پھر وہ تمام چیزیں اس میں ہم مکس کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ تمام چیزیں مکس ہو گئیں تو ہم اسے کور کر کے تقریباً ہاف آور کے لیے ہاف آور سوری چھو آور کے لیے جو ہے اسے کک کرنے کے لیے رکھ دیں گے بلکل لو فلم پہ ٹھیک ہے اب یہ ہمارا جو ہے کک ہو گیا ہے دیکھیں اسی کنڈیشن کچھ اس طرح کی ہے اب اس کے اندر ہم وارڈر ڈالیں گے تقریباً ہاف لیٹر میں نے اس میں وارڈر ڈالا ہے ٹھیک ہے اب میں نے ون ٹیبل سپون آٹا لیا اسے میں نے پانی میں ڈیزولف کیا اب وہ جو ہے میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور چمچے کو مستقل چلاتے رہیں گے اس دوران تاکہ گٹلیاں نہ بنیں ٹھیک ہے ون منٹ تک چلانا ہے اس کے بعد اسے کور کر دینا ہے کور کر کے میں اسے ٹین منٹ کے لیے رکھ دوں گی ٹین منٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے ہمارا کنہ ریڈی ہو گیا ہے الحمدللہ بہت اچھا بناتا تقریباً دھر میں سے تمام لوگوں کو بہت اچھا لگا بچوں کو بڑوں کو سب کو پسند آیا امید ہے کہ آپ کو میری ریسی بھی اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں میرے چینل کو اور دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ السلام علیکم شکریہ شکریہ